بندہ کیوں آیا انڈیا مجھے جو اس نے بکواس کری تھی نیو یورک میں ٹھیک ہے بکواس کرنے کے بعد یہ چپ رہتا ٹھیک ہے آرام سے پاکستان میں بیٹھتا دیکھو ان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آنا تھا اس کو پتا تھا یہاں پہ آکے بے ذتی ہوگی وہ نہیں آیا اس کو عزت پیاری تھی نہیں آیا ٹھیک ہے خواجہ آسف ڈیفنس منسٹر کو یہاں پہ آنا تھا اس کو پتا تھا اس کے کپڑے اتارے جائیں گے بھارت میں وہ نہیں آیا ڈر کے مارے یہ بن رہا تھا چودری بلاوال میں تو جاؤں گی میں تو انڈیا جاؤں گی میں تو کھیلوں گی گڑیا گڑیا کھیل آب ہے سن تُو ادھر آبے لے وہاں پہ تیرا باپ بیٹھا ہے ڈاکٹر جیشنکر ٹھیک ہے پچھلے تیس چالیس سال کا ڈپلوماتک ریکارڈ ہے مطلب ایسا چائنہ کا امبیسڈر یونٹس ٹیٹس اپ امریکہ دنیا کا ٹاپ ڈپلومات ہے اور تم جو فارن مینسٹر بنے ہو تم فارن مینسٹر کیوں بنے ہو اس لئے کہ تم لائک ہو تم فارنر اس لئے بنے ہو کیونکہ تمہارے نام کے آگے بھٹو ہے ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ منتری منتری بنے ہیں کیونکہ ان کا نام کے آگے پیچھے کچھ ہے لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے دنیا میریٹ پہ چلتی ہے دنیا ایسے نہیں چلتی ہے بلو دیکھ تو تو بس گئی بلو is gone اور بلو پورا زلیل ہو کے گیا ہے پورا زلیل بلو کی ایسی بیستی میں بتا رہا ہوں دوستو میں قریب 22-23 سال سے میں فالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی ودیش منتری کو اتنا زلیل کر آگیا میں نے کبھی نہیں دیکھا جیسے ایک زمانے میں شکاری تھے نا جانور کا شکار کرتے تھے پھر اس کا پورا وہ جو اندر کا جو سوان تھا اس سارا نکال کے اس کے اندر بھوسا بھرتے تھے اور آپ نے دیکھا کوئی پرانی ہندی پکچروں میں دیکھا حویلی میں راجہ صاحب کی حویلی ہے اور ٹھاکور صاحب کی حویلی ہے اس میں شیر کا سر لگا ہوا ہے بارہ سنگے کا سر لگا ہوا ہے بھالو کا سر لگا ہوا ہے آپ سمجھ لو گینڈے کا سر لگا ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور وہ بلاول ہے ڈاکٹر جے شنکر نے اس کو ختم کرا اس کے اندر بھوسا بھرا اور اس کو دیوار پہ ٹھیک دیا